زیادہ صاحب ہم بات کر رہے تھے ویسٹ کی ویسٹ میں آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سیور پرابلم ہے ان پرابلم سے زیادہ بڑی پرابلم ہیں تو وہ پرابلم کیا ہیں؟ ذرا آپ تفصیل سے بتائیے دیکھئے اگر ہم سب گوھر کرتے ہیں آج ویسٹ کے کلچر کو بلائنڈلی فالو کیا جا رہا ہے لوگ اس کے بلائنڈ ایمیٹیشن میں ہیں اور اسے کوششن نہیں کر رہے ہیں کہ آخر میں یہ جو کلچر جہاں لے جا رہا ہے جو ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہاں جا کر انجام کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں یہ سارے پرابلم تو نہیں دیکھتے ہیں ڈاوری کا پرابلم نہیں ہے فیمیل انفرنٹیسائیڈ کا پرابلم نہیں ہے لیکن وہاں دوسرا پرابلم ہے جو اس سے بہت سیویر ہے ویسٹ نے جو سسٹم اپنایا ہے جو ایک سسٹم آف اپسینٹی ہے جو ایک سسٹم آف فری سیکس ہے جس کا ایک فری سیکشل انوارنمنٹ بتایا جاتا ہے بہت کومن ہے کہ کوئی ایک انسان کے بہت سارے سیکشل پارٹنرز ہو جو کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں ایک شخص یا ایک عورت سیکشل ریلیشنز قائم کریں یہ ایک بہت کومن کلچر ہے یہ کلچر کا آؤٹکم کیا ہے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ بہت ہی آئی اوپننگ سٹیٹسٹکس کے ساتھ سب سے پہلے کہ یہ کلچر میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ فریڈم ہے اور یہ فریڈم کا انجام کیا ہے یہ ٹائپ کا جو لوز سسٹم آف اسوسییشن ہے جہاں لوگ بہت لوزلی مل سکتے ہیں اور بہت لوزلی وہ ریلیشنز قائم کر لیں اور سپریٹ ہو جائیں اس کا آؤٹکم کیا ہوتا ہے اگر ہم گوھر کریں پریگننٹ تو مرد نہیں ہونے والا پریگننٹ تو عورت ہونے والی ہے اور پریگننسی کے بعد دلیوری کے ستیج تک وہ مرد تو نہیں پہنچنے والا وہ عورت کو دلیوری کرنی ہے اب وہ مرد جو اتنا رسپونسبل نہیں ہے اتنا کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ مہریج کرے ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کا آؤٹکم کیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی سیویریٹی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کرنٹ سٹیٹسٹکس بتاتی ہیں یوکے میں یونایٹڈ کینگڈم میں 47.5% بچے آؤٹ اف میریج ہو رہے ہیں اور یوکے کے پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا کئی ایمپیز نے پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا بائی ٹو تھاؤزن سکسٹین مور دن 50% آؤٹسائیڈ ماریج باون ہو رہی ہوگی امریکہ میں 41% بچے آؤٹ اف میریج ہو رہے ہیں سو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 41 بچے آؤٹ اف میریج پیدا ہوئے ہیں اور ایک ریسنٹ ریپورٹ میں یہ آیا تھا کہ 30 اہر سے کم عمر والی جو عورتیں ہیں انہیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں مور دن 50% آؤٹ اف میریج پیدا ہو رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے یوکے کا 47.5 فرانس تو اس سے اور دو قدم آگے ہیں فرانس میں آلڈری 55% آؤٹسائیڈ ماریج ہے اور یہ اکثر ویسٹرن کنٹریز ہیں جن میں یہ کلچر فالو کیا جاتا ہے وہاں بچے آؤٹ اف میریج پیدا ہونا ایک نارمل ٹرینڈ ہم بن گیا ہے